ہلو فرنڈز بیلکو ڈوبینگ ماچر میں ہوں لورس کمار آج لے کہا ہوں کہ ایسا بیجنس آئیڈیا ہے ایسا بیجنس سولوشن آپ اس کو دی اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں دکان پر لگا لیتے ہیں تو مسید کما کے دینے والی ہے کیسے کما کے دے گی یہ دیکھو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں بلکل اسی چیز سے آپ کو پیسہ ملنے والا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں چپک کیا مطلب آپ کا کوئی بیسٹیج نہیں ہونے والا ہے تو کسٹومر بھی آپ ہپی رہے گا آپ بھی ہپی رہو گئے کیا چیز ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی آئل میل ہیں چھوٹی سی آئل میل آپ اپنی دکان کی کسی بھی ٹیبل پر لگا دیں آپ کی آئل میل ہے تو وہیں آپ کونے میں لگا دیں تو اس سے کیونے والا ہے کسٹومر آپ کو جیسے بادام کا تیل گری کا تیل تل کا تیل کرونجی کا تیل اکھروڑ کا تیل تیل کی ضرورت ہے جو کم ماترہ بکتا ہے آدھا لیٹر ایک لیٹر آپ اس سے نکال کے بیش سکتے ہیں من مافق منافق کما سکتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ سبی کے پاس نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس ہے ہی آپ پچاس روپے لیا سو روپے لیا تو سو روپے کلو بھی آپ کو پیرائی چارج دے کے جائے گا سو روپے کلو آپ کو صرف آئل نکالنے کا دیکھے جائے کیونکہ اور اوریجنل مل رہا ہے آپ کو سامنے مل رہا ہے بیسے آپ جاؤں گے تو بادام کی پچاس ایمیل کی سیسی دو سو روپے کی آبی بیسے آپ کو ساتھ سو ایسو روپے کا بادام لے گا تین سو چاو سو ایمیل وہ تیل لکر آب آگے لیا گیا اور میں ساٹیسپیکس نے سامنے لے گیا تو مسئلہ پرسس کر سکتے ساڑھے ساس سو بارٹ کی لنک میں ہے ڈسکوشن باقس میں دے رکھیے تو آپ ساڑھے ساس سو وارٹ میں کھردے ہیں سب سے اچھا ہے دو سو دائی سو تین سو بارٹ میں جو آبیلی بیل ہے لیکن یہاں سے تیل کی دھار دیکھائیے لیکن دو سو دائی سو تین سو بارٹ میں کیا ہونے والا ہے کہ قوالیٹی گھر کے لیے آئے گی آپ اس کو بزنس پرپس میں یوز نہیں کر پائیں گے سلو رہے گی آپ آئل کی دھار دیکھ سکتے ہوں کیا دھار نکل رہی ہے نیچے اتنی سپیڈ سے نکلنے والی دھار آپ کو سائد ہی دیکھنے کو ملے یہ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں تیل کی دھار کی تو کتنا سندر تیل نکل رہا ہے ساف نکل رہا ہے ٹرانسپرینٹ نکل رہا ہے باقی اور ٹرانسپرینٹ ہونے کے لیے 24 گھنٹ کے لیے تیل کو چھوڑ دیں گے آپ کا ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا یہ آپ کھلی دیکھ سکتے ہیں بس ہاپ میں اس طرح سے آپ مسٹر ڈال دیجئے پینٹ ڈال دیجئے گری کا نکالنا ہے تو گری کی چھوٹے ڈال دیجئے جس سے مسین کے ہوپ میں چلے جائیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکلا ہوئی کھلی ہے اور اس کو میڑ کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی آئیل نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو بلکل آئیل فری تو یہ مسین پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک موکس میں دے رکھی تو وہاں سے پرچیس کر لیں اور اپنا بزنس آج ہی شٹارٹ کریں ایسا ہمانے جلیے آپ نے گھر میں لگا لی دکان میں لگا لی آس پروس میں کهی لوگ آپ کو اس کا بزنس دیتے رہیں گے آپ پردے دو پانسو روپے ہزار روپے آپ گھر بیٹھے کمار رہے ہوں گے تو اس مسین کے ساتھ میں میں کیا کیا ملنے والا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طرح سے گلوبز ہے جو آپ کو کام میں ہیٹ گلوز ہے آپ کو پہل لیں گے اور جب کوئی چیز کام کر رہا ہے اس میں کیا ہیٹ ہو جاتی ہے تو یہ کام میں آنے والا ہے تو یہ اس مسین کے ساتھ آئے گا ساتھ ہمیں ایک چھنی ملی مجھے ایک اس ٹائپ کا جار ملا ہے جس میں ہم آئل نکال سکتے ہیں اس جار کی اس لیے دے رہی کم نہیں کیونکہ اس کے اندر پہنچ جائے آسانیت آپ کے پاس ہو تو آپ اپنا بھی اس کر سکتے ہوئی بڑا اور ہاپ ہے مسین کے اوپر لگانے والی اس طرح سے ہیٹ ہوگی اب مسین کا میں بتاتا ہوں مسین میں کیسے یوز کرنا ہے مسین سپل کافی آسان ہے آپ اس کا پاور آن کر دیجئے مسین کا ایک بار مسین کا پاور چالو کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ ریوٹس میں ہے اور یہ فاروڈ چل رہی ہے تو ریوٹس فاروڈ کیوں دیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤ ریوٹس اس لیے دیا ہے کہ جب آپ مسین سے کام کر لیتے ہیں تو اس طرح کی آپ کو نکال نہیں ہے اور یہ پورا پورا باہر آ جائے گا یہ نکلتا نہیں ہے پھنس جاتا ایکشنی میں تو ریوٹس چلا دیں گے جب آپ اس ٹائم پہ تو یہ اُلٹا گھوم جائے گا اس کے اندر جو کھلی پھنسی ہوگی تھوڑا سا سا ہو جائے گی اور اس کو آپ درم ہوگا اس سمائے جب آپ مسین کر رہے ہو جائے تو اس سے آپ پکڑ رہے ہیں اور دوسرے کوئی کپڑے سے آپ اس کو کھینچ لیں تو یہ آپ کی ورم نکل آئے گی اور یہ ہوتی ہے میں اس کی ورم پوری ایسے سے بنی ہوئی ہے اور یہ ایک ٹول ہوتا ہے میں یہاں سے آئل نکلتا ہے چھے دوں میں سے اور یہاں سے کھل نکل جاتی ہے تو اس کو برکل پانی میں تھوڑا سے ڈوپ کے رکھ رہے ہیں کھل نکالنے کے بعد تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اور پانی ڈوپ اس کو ساف کر لیں نیٹ کلین کلیر ہو جاتا ہے آسانی سے اور اس کو وہاں اس طرح سے لگائیں اور یہ دوارہ تہیہ آ رہا ہے اگلی بار پیر لگالنے کے لیے یہ اس طرح سے آپ پھٹ کر لیں دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو یہ نہیں جاتی ہے پوری دیکھو دیکھو تو اس میں تھوڑا سا نے اس کو گھما دیا اور پاپس لیں گے یہ پورا فٹ ہو گیا جیسے ہی پھٹ ہو جائے اس میں یہ سیفٹی پنٹ ڈال دیں گے بس اور یہاں لگا ہوا ہے ہیٹر تو اس مسئل کو چاہلو کرنے سے پہلے اس کو نیچے کر دیجئے اور یہاں پر آپ کا دیا ہوا ہے بٹن جیسے ہیٹر آن کرنے کا بٹن ہے جیسے آپ ہیٹر آن کریں گے تو یہاں دیکھئے یہ تھرمو سٹیٹ ہے یہاں پہ ٹائمر آ گیا ایک سو پچاسی نیچے دیکھ رہا ہے تو ہم نے ایک سو پچاسی سیٹ کیا ہوا ہے تو جب تا یہ پچاسی نیچے جب تا یہ ہیٹ ہوتا رہے گا اب اس کو میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا 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 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے پورا ٹیمپرچر لکھا ہوا ہے کہ کس گرین کا آپ نکال رہے ہیں تو کتنا ٹیمپرچر رہنا پورا ٹیمپرچر چارٹ دیا ہوں ہندی میں دیا ہے انگلیس میں دیا ہے تو آپ دونوں کا یوز کر سکتے ہیں اور مصین کا ووٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں مصین کا ووٹیج ہے یہاں پہ آپ دیکھئے ساڑھے سا سو وٹ یہاں پہ ہے تو ساڑھے سا سو وٹ میں نے اس لیے پرچس کیے کیونکہ ساڑھے سا سا وٹ کافی سائز ٹھیک ہوتا ہے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سائز کافی اچھا ہے اور اگر آپ اس کو تین سو ساڑھے تین سو وٹ میں لے رہے ہیں تو اس کی سائز کافی چھوٹی جائے گی تین سو ساڑھے تین سو وٹ کی مسینی سائز یہ واری سائز رہے گی اپروکسی میٹ باس ورم بھی چھوٹی رہے گی تو تیل نکالنے کی کیپسیٹی کم ہو جائے گی تو ایک گھنٹے تو اس کی جو کیپسیٹی ہے ایک گھنٹے میں جو میں نے ابھی آپ کی دیکھی میں نے مسٹرڈ پر دیکھی ہے وہ ایک دو گرینڈ اور دکھا ہے اسے پینٹس مگر پر کوکونٹ پر تو چھے سے آٹھ کلو میں نے مہم چھے کلو جاتا ہی جاتا ہے آٹھ کلو اب ایک گھنٹے میں بلکل آسانی سے تیل نگا سکتے ہیں بلکل آسانی سے مسین نکال رہی ہے تو اس لیے میں نے ساڑھے سا سو وارٹ میں یہ مسین لی ہے اور مسین بلکل آپ کو آپ کو آپ کو حوپ لکھا کے تیار کر دینا دوستو کہ اس مسین میں مجھے بہت اچھی خاصیت لگی کی مسین میں آپ موسمی کا جوس نکالتے ہیں جوسر سے ٹھیک ہے پینپل کا جوس نکالتے ہیں نانس کا جوس نکالتے ہیں اس مسین کو ساف کرنا جیتنا ٹپیکل ہوتا ہے اس مسین کو ساف کرنا بہت آسان ہے اپر اٹھایا یہ لیا بس نوک نکالی اس کو اور یہ آپ کو باہر آ گیا اور جیسے ہم نے اندر ڈالا چالو ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل ایزی ہے اس کو بھی ساف کرنا بلکل ایزی ہے آپ اس کو دس پندر پانی میں ڈال دیجئے پھولنے کے لیے بلکل آسانی سے ساف ہو جاتا یہ بلکل آسانی سے ساف ہو رہی ہے یہ آپ ڈاکٹروں کے بل سے بچنا چاہیتے ہیں تو اس مسین کو آج ہی پرچیس کرلو 20-22 ڈال کے اسپاس مل جاتی ہے دوستو یہ آپ ڈاکٹر کے پاس ایک بار بندہ جاتا ہے کریو 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 ڈیٹھ ڈوزار روپیس کی فیس ہوتی ہے پانچ شہر کی دوائیں لگ دے گا دس پندہ شہر کی چیک اپ لگ دے گا اوٹرے میں تھی مسین آ جائے گی دوستو اور آپ ہمیشہ کلیے ایسا منشلی پورا پریبار healthy food کھائے گا healthy رہے گا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتی یہ مسین تو گھر میں ہونا چاہیے جس طرح سے بھی دیش میں سب جب ملاوٹ کا کھیل چل رہا ہے کوئی بھی سرکاری ساری کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ کوئی بھی دھنگ سے کام نہیں کر رہے ہیں جو ملاوٹ آپ تک پہنچا ہی جا رہی ہے دوستو آپ خود دیکھ رہے ہیں آئے دن آپریل میں دیکھتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں کتنا گندہ سے گندہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسی سنسان نہیں ہے کہ جو ان پر کروائی کر رہی ہے کوئی پرویمند کے لیے لگام لگا رہی ہے لگام لگا رہی ہوتی نا تو ملاوٹ آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی تو کنو لائے کے آپ اس طرح کی مسین لے کے آپ ان ملاوٹوں سے بس سکتے ہیں سب سے بیش طریقہ ہے کہ آپ اس مسین کو لے لیں پورا گھر اور آپ کی آسکوڑس کے دو چال لوگوں کو بھی یہ کام کر کے دو گے تو الگ سے پیسہ کماؤ دیں تو ملتے ہیں کچھ نئے بیزنس آئیڈیاں میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائے بائے آپ کے لیے ٹیک کیا